حکومت پاگل ہو گئی نے حکومت نے راستے دنیا نو زلیل کر دیتا راستے سارے بند کر دیتے دنیا نو کس طرح پرچنا امران خان صاحب نو چاہی دا کل نو گیارہ مجدہ آلان کر دے بے جلسہ جڑا سوی نو گیارہ مجدہ حکومت اسے چکرہ جی پہی روے اس ظلم کر رہے ہیں عوام نو عوام نو انہیں پاگل کرتا عوام کی کرے کسے نہیں چلی جا بے وہ جو اتنا ڈرتا ہے تو کیا ضرورت ہے حکومت اپنے چھوڑ دے یہ عوام پہ جو نو چھوڑ دے یہ پیسل ہے کہ عوام کیا پیسلہ کر سکتا ہے یا کیا پیسلہ کر رہی ہیں عوام اس کو کیا ضرورت ہے کہ سارے عوام کو زلیل کر رہی ہیں پورے جو نو کل سے انہوں نے یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں تو کیوں اتنا یہ عوام کو زلیل کریں جب نہیں سنبھال سکتی آپ کے تو چھوڑ دے حکومت سانو نامران چاہیدہ ہے نہ کوئی نہیں چاہیدہ سانو اللہ دے بندہ چاہیدہ ہے اگر کوئی بندہ آئے اگر کوئی بندہ آئے عوام کی منشور کی بات کرے اور ساتھ خود شامل ہو جائے وہ بندہ بلٹ پروف میں موجود ہے ہم یہاں پہ ضلیل ہو رہے ہیں وہ بندہ بلٹ پروف میں موجود ہے ہم یہاں ضلیل ہو رہے ہیں وہ بندہ اپنے گھر میں آٹا کھا رہے ہیں ہمیں آٹا نہیں مل رہا وہ کونسی تبدیلی ہے تبدیلی قرآن سے امران سے نہیں ہے تبدیلی قرآن سے ہے تبدیلی قرآن سے ہے آج ایک مولوی نکلتے ہیں آج ایک مولوی نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے لیے آؤ قرآن کے لیے کوئی بھی نہیں آرہا آج جو کہتا ہے امران کے لیے آؤ ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ جانا چاہیے کوئی باز نہیں ہے تبدیلی قرآن سے امران ہے صاحب نوروہ ٹھینہ ہی چاہی دی صرف صاحب خان چاہی دی جو مرزی ہوئے امران ہے آپ نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے تنظیموں کی بات کی ہے آپ نے تنظیموں کی بات کی ہے چورتر سال ہو گئے پاکستان میں تنظیمیں بنی ہیں بنی کے نہیں کس نے اقوام متحدہ میں یہ بات کہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی بتائیں بات سن لیں 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 کیا مولانا پزر رحمان کے تنظیم نے بات کی ہے کیا یہ حسین رزوی کے تنظیم نے کوئی بات کی میں ایک بار بتاؤں یتیم خانہ سے لے کہ اسلام آباد تک ننگے پیر بھاگنے والے سپیر کو نکالنے والے غرص سپیر نہیں تھا غرص وہ پیچھے سے اشارہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کرو پولیس والوں کو مارو رینجر کو مار میں نے ڈی ایس پی لیول کے لوگوں کو اسپیٹل لے کے گئے ہوں ایسے ڈنڈے مارتے رہے جیسے وہ یہودی کے بچی ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ اب جو حالات ہو رہے ہیں ہماری بہنیں آٹھے کی کتاروں میں زلیل ہو رہے ہیں پاؤں کے نیچے رہے ہیں میرے اور آپ کے والد سپید ریش سپید ڈال داڑی بنی ہوئے ہیں اس کی وہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اب آپ کا رزوکہ ہے یہی بتا رہا ہوں اب اسلام کو خطرہ نہیں ہے پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے اور اسی طرح ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی جس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اس کے جلسے میں شرکت کر سکے اور اپنے جو ہے وہ سیاسی طور پر وابستی کا جو ہے نا وہ اظہار کر سکے اور یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے ہے تو اس وقت تک حکومت پنجاب اور بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت پوری پاکستان کی جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے انہوں نے تمام راستے بند کر دیئے ہیں گلیوں کے آگے کنٹینر کھڑے کر دیئے ہیں اور ایک گاڑی یا کسی بندے کی تو دور کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک جو ہے نا چڑیا کا بچہ بھی جو ہے نا وہ راستے سے گزرنے کی اس وقت صورتحال اتنی بند ہو چکی ہے کہ اس وقت وہ گزر نہیں سکتا تو یہ اس وقت انتہائی ناجائز اور ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر حکومت ہے وقت کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم تمام پاکستان کے سیاسی ورکروں کو اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کی ان کو اجازت دینی چاہیے لیکن وہ اتنے خوف زیادہ ہے کہ انہوں نے تمام راستے بند کیوئے ہیں اور حکومت ہے وقت برپور یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جلسے کو ناکام بنایا جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں